جی ہیڈرز اینڈ فوٹرز جو ہیں وہ اس میں وہ ڈاکومنٹ کے آپ کے یہ ٹاپ جو ایریا ہے اور جو بوٹم ایریا ہے اس کو آپ اس میں آپ انسائٹ کر سکتے ہیں جی ہیڈرز میں آپ اپنے لیٹر ہیڈ بنا رہے ہوں تو آپ اپنی کمپنی کا لوگو نام اور ایڈریس اینٹر کر سکتے ہیں کوئی میمو بنا رہے ہوں آپ کو کوئی فورمیٹ چاہیے ہو آپ ایمپلوئیر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمپلوئیز جو ہیں وہ ایک خاص فورمیٹ پہ آپ کو اپلیکیشن ڈیسٹریبیوٹ کریں تو ہیڈر میں آپ اپلیکیشن کی ہیڈنگ ڈال کے اور نیچے سیمپل جو ہے اپلیکیشن وہ انہیں بنا کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ایمپلوئیز آپ کے وہ فورمیٹ یوز کر سکیں فوٹر میں اور ہیڈر میں دونوں میں آپ پیج نمبر انسائٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ سلیک کر لیں میں نے یہاں پہ سیمپل ڈاکومنٹ جو ہے وہی اسلیک کیا ہوا ہے تو ہیڈر انسائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہیں آپ انسائٹ میں جا کے یہاں سے آپ ہیڈر کے آپ کے پاس ریبن میں آپشن آرہی ہیں یہاں سے آپ انسائٹ کر سکتے ہیں یہاں آپ کے پاس ایک ایسی طریقہ بھی ہے آپ ایدر اوپر والی سپیس میں جا کے ڈبل کلک کریں گے تو آپ ہیڈر میں چلے جائیں گے ایدر سے آپ یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں فر ایزمپل میں یہاں پہ اپلیکیشن یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا ہے اپلیکیشن فور لیو اور نیچے آپ یہاں پہ اب ہیڈر سے باہر کسی بھی ایریا میں آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا ہیڈر جو ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے نیکس پیچ پہ ہم جا کے چیک کریں گے تو آپ کو ایدر بھی آپ کے پاس ہیڈر میں یہ اپلیکیشن فور لیو جو ہے یہ اپیئر ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ ڈاکومنٹ میں سکرول ڈاؤن کریں گے اور میں یہاں پہ پیچ کے انڈ پہ آکے اگر ڈبل کلک کروں گا تو میں فوٹر ایریا میں چلا جاؤں گا آپ ایدر فوٹر ایریا میں زیادہ تر پیج نمبر وغیرہ آپ انسرٹ کرتے ہیں لیکن ایدر میں اس طرح ٹائپ کر کے انسرٹ نہیں کروں گا فار ایزمپل کیونکہ اگر میں نے ایدر وان انسرٹ کیا اور میں دوسرے پیج پہ نیچے جا کے دیکھوں گا تو ایدر بھی آپ کے پاس وان ہی اپیئر ہو رہا ہوگا تو ہم نے ایسا نہیں کرنا پیج نمبر انٹر کرنے کا صحیح ٹھیکہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو فوٹر میں نے یہ سیلیکٹ کیا ہوئے تو ہمارے پاس ریبن میں ہیڈر اینڈ فوٹر کے جو فرمیٹنگ آپشن ہیں وہ اپیئر ہو گئی ہیں ایدر سے میں ایدر پیج نمبر پہ جاؤں گا اس پہ کلک کروں گا اور ایدر میرے پاس آپشنز آ رہی ہیں ہیڈر میں میں نہیں انسرٹ کرنا چاہتا اگر میں ہیڈر میں انسرٹ کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ ٹاپ آف پیج سیلیکٹ کر کے ایدر سے کوئی بھی فارمیٹ سیلیکٹ کر لوں گا میں یہاں سے بوٹم آف پیج کی اپشن میں جاؤں گا اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ سینٹر میں پیج نمبر ڈسپلی ہو یا اس طرح سے ہو سات پیج ورڈ جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آئے تو یہ والی اپشن میں سیلیکٹ کر لوں گا اب میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے جا کے اگر چیک کروں تو آپ تیکھ سکتے ہیں کہ ادھر آپ کو پیج نمبر ڈو یہاں پہ اپیر ہو رہا ہے مزید میں سکرول ڈاؤن کروں گا تو 3, 4 اور اسی طرح یہ کونٹینی ہو جائے گا پیج نمبر انفریز کرنے کے ساتھ اسی طرح سے فر ایکزمپل اب کوئی گرافیکس بھی ہیڈر اور پوٹر ایریا میں انسرٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سے دوبارہ سے ہیڈر میں چلا جاتا ہوں یہاں سے میں اپنے ایریا میں انٹری کیا تھا اس پہ سیلیکٹ کر کے دلیٹ پریس کرتا ہوں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اب میں اگر ادھر کچھ پکچر انسرٹ کرنا چاہتا ہوں تو ادھر ہی ہیڈر اور پوٹر کی اپشن میں یہاں پہ میرے پاس پکچر کی اپشن آرہی ہے اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے دوبارہ سے اپنا جو ایڈکیشن چینل کا لوگو ہے وہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کر کے میں نے انسرٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس یہ کمپلیٹ لوگو وہ یہاں پہ میرے پاس ڈسپلی ہو رہا ہے تو ہیڈر سیکشن جو ہے وہ لیٹر ہیڈ کریئٹ کرنے کے لیے ایک بہت اچھی اپشن ہے اب اس میں ہم سکرول ڈاون کر کے نیچے جائیں گے تو سیکنڈ پیج پہ تھرڈ پیج پہ اسی طرح ہر پیج پہ ہمارا یہ جو لوگو ہے یہ اپیر ہو رہا ہوگا اس میں آپ اپنے لوگو کے ساتھ یہاں پہ کوئی اگریمنٹس وغیرہ اگر آپ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں ایمپلائی اگریمنٹس وغیرہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں لوگو کو یوز کرتے ہوئے اس میں مزید اگزمپل کے طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کو ایزا ہینڈ بک آپ بتانا چاہ رہے ہیں ایمپلائی ہینڈ بک اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ فرس پیج پہ آپ کا یہ جو ہے لوگو اپیر ہو اور باقی پیجز میں نہ ہو تو اسی طرح سے ہم دوبارہ سے اس کو سیکشنز میں جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں دوکومنٹ میں میں ادھر ایجو لسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے بعد اس جگہ پہ کلک کروں گا انسرٹ میں جاؤں گا سوری لے آؤٹ میں جاؤں گا بریکس میں جا کے میں یہاں اس ادھر سیکشن بریک جو ہے وہ انسرٹ کروں گا ادھر سے میں سیکشن ٹو کے ہیڈر میں سے یہ جو لوگو ہے یہ ڈیلیٹ کر دوں گا تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکشن ون میں نے جہاں بریک کیا تھا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہیڈر سیکشن ون سکرول ڈاؤن کریں گے یہ بھی ہیڈر سیکشن ون ہے اس کے بعد میں نے سیکشن بریک دیا یہاں پہ اس کے بعد آپ مزید سکرول ڈاؤن کریں گے تو نیکسٹ ہیڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگو اپیئر تہی ہو رہا تو بیسکلی سیکشن بریکس جو ہیں وہ آپ کی کونٹینیوٹی کو بریک کرنے کے لیے کام آتے ہیں اس میں دوبارہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے یا تیسرے سیکشن میں بھی جو ہے آپ کا لوگو اپیئر ہو یا ہیڈر میں کچھ بھی آپ نے ٹائپ کیا ہے تو وہ اپیئر ہو تو اس کے لیے آپ ادھر سیکشن ٹو میں جا کے یا نیکسٹ سیکشن میں جا کے اس کے ہیڈر میں ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس ادھر ریبن میں جو آپشنز اپیئر ہوں گی اس میں ایک آپشن ہمارے پاس آرہی ہے لنک ٹو پریویس اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ سے یہ کنفرم کرے گا یس پہ کلک کریں گے تو جو بھی چیز آپ کے پریویسلی ہیڈر میں انکلوڈڈ تھی اب اس میں آپ کو نظر آرہی ہے سکرول کر کے دیکھیں گے تو اب نیکسٹ سیکشن ٹو کے پیجز جو ہیں اس میں آپ کو یہ لوگو نظر آرہا ہے یہ اور ساتھ میں آپ کے پاس ہی در لکھا ہوا رہا ہے سیم ایس پریویس دوبارہ فوٹر کی طرف چلتے ہیں فوٹر میں میں کلک کروں گا اور اس بار میں نے ڈبل کلک کیا تو ہمارے پاس یہ آپشنز آگئی ہیں فوٹر کی ادھر میں پیج نمبر پہ کلک کروں گا باٹم آف تی پیج اس میں میں سیکنڈ والی آپشن جو ہے سلیکٹ کر لوں گا ہوم میں جا کے میں یہ اس کو انچیک کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کے پیج نمبر جو ہیں وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں اس کو ڈان کر کے پیج ٹو پہ اور پیج تھری پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوٹر میں آپ کا کوئی ٹیکس بھی ڈسپلے ہو فر ایکزمپل ادھر میں کلک کرتا ہوں ادھر میں ٹائپ کرتا ہوں تھنک یو اور ادھر سے میں ڈیزائن پہ کلک کر کے دوبارہ پیج نمبر کی فورمیٹنگ پہ جاتا ہوں اور اس کو میں پیج نمبر کو یہ بلی آپشن سیلیکٹ کر لیتا ہوں جو کہ رائٹ آلائنڈ ہے اس کے بعد میں یہاں پہ فوٹر سے باہر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی اپیر ہو رہا ہے اور آپ کا پیج نمبر بھی جو ہے یہ اپیر ہو رہا ہے سارے پیجز کے اوپر مزید سیکھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہیڈرز اور فوٹرز کی آپشنز کو ایکسپلور کریں اس میں کافی ساری آپشنز آپ کے پاس آرہی ہیں آپ ڈیٹ اور ٹائم انسٹ کر سکتے ہیں ڈاکومنٹ کی انفرمیشن انسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس یہ مخلف آپشنز آرہی ہیں آپ اس کو نیوگیشن کی جو آپشنز ہیں اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی بیسکس جو ورڈ کی ہیں وہ آلموسٹ کور ہو جاتی ہیں میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آپشنز جو ہے وہ گو تھرہ کرواؤں اگر آپ کو ویڈیو لیکچرز پسند آئے ہوں تو آپ پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں اللہ حافظ